رب سلم رب سلم اے میرے اللہ یہ جو آ رہا ہے اسے سلامتی سے گزار دے اسے سلامتی سے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا وہاں میرے آقا اپنی امت کے لیے رب سلم رب سلم رب سلم کہہ رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیه وصلاة والسلام على نبیه وعلى آلیه واسحابی المتعذبین بآدابی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل لکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی اللمین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جیتوکا قاصدار جو رضاکا وا احتمی بحماکا یا اکرم السقلین ویا کنزل ورا جدلی بجودکا و اردنی برداکا سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوے ما اے اشرف زمان زمان مدد نما درہائے بست راز قلید کرم کشا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یسخلون اللہ وصلنا علی النبی یا ایہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اور با آواز بلند روش شریف پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم سامعین سامعات ناظرین و ناظرات اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے بعد یہ درس شفاء شریف کی سلسلہ وار محافل میں سے محفل نمبر ہنڈیٹ ٹونٹی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے جس میں نبی پاک سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے چند گوشوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے اور شفاء شریف جو حضرت امام المحدثین امام العاشقین امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ کی تصنیف کردہ کتاب ہے اس سے چند اختباسات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ بہوسن خوبی ہر ماہ اس محفل پاک کے اندر حاضر و موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور جو بھی اس مجلس کو سجانے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں ان سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کے فیضان سے دین اور دنیا دونوں طرح کی خوشیاں نصیب فرمائے ابتدان چند اشار آپ کے سامنے ہمیشہ پیش کیے جاتے ہیں حالات سے متاثر ہو کر کے کچھ اشار یعنی حالات موجودہ سے متاثر ہوتے ہوئے کچھ اشار آپ کے سامنے آج بھی پیش کیے جائیں گے ان میں سے کچھ اشار حضرت علامہ عبد المصطفی آزمی علیہ رحمہ نے اپنی کسی تصنیف کے اندر بھی تحریر فرمائے کیونکہ عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت میں سے اور فرمودات اہل سنت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بزرگان الدین صحبہ و طابعین کے اقوال کی روشنی میں اور خود احادیث نبویہ اور قرآن کی روشنی میں استمداد انبیاء و علیاء کے قائل ہیں اور استغاثہ ان کی بارگاہوں میں کرنے کے قائل ہیں آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے یعنی دور رہ کر کے نبی کو اپنی ضرورت کے لیے اور حاجت کے لیے پکارنا یہ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے طریقہ ایکار رہا ہے اور اسلاف کرام کے فرمودات سے اور احادیث سے اور قرآن سے یہ چیزیں ثابت ہیں تو کیونکہ استغاثہ اور استمداد بھی ان اشار سے ظاہر اور باہر ہے اس وجہ سے ان اشار کو حالت موجودہ کے پیش نظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہنے والے نے کہا ہے اے خاسے خاسان رسول وقت دعا ہے اے خاسے خاسان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرابہ ہے جس دین کے مدعو تھے کبھی قیس اور کسرا خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغاں وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغاں اب اس کی مجالس میں نبتی نہ دیا ہے جو تفرقِ اقوام کے آیا تھا مٹانے یعنی آپس کی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے جو دین آیا تھا آج خود اس کا حال یہ ہے جو تفرقِ اقوام کے آٹھ آیا تھا مٹانے اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ و نبا ہے ہے دین کی دولت سے بہا علم سے رونق بے دولت و علم اس میں نہ رونق نہ بہا ہے شاہد ہے اگر دین تو علم اس کا ہے زیور زیور ہے اگر علم تو مال اس کی جلا ہے جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑھائی پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑھا ہے ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے فریاد ہے کشتی امت کے نگے باہ بیڑھائی تباہی کے قریب آن لگا ہے اے چشم رحمت بے ابی انت و امی دنیا میں ترہ لطف صدا عام رہا ہے کر حق سے دعا اے میرے نبی آپ دعا کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں بہت جس کا جہاز آکے کھڑا ہے ایمان جسے کہتے ہیں عقیدہ میں ہمارے ایمان جسے کہتے ہیں عقیدہ میں ہمارے وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر مال برا ہے نسبت بہت اچھی ہے اگر مال برا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے اے خاصے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے ایک دفعہ اور دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب ہم نے تمہارے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت ہے آخرت کی مشکلات کو دنیا میں رہ کر کے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں آخرت کی منزلوں کو اور آخرت کے تعلق سے بہت ساری دفعہ آپ کے سامنے درس بھی پیش کیا جا چکا ہے حشر کی حشر سامانیوں سے متعلق ایک گوشہ آپ کے سامنے آج شفاء شریف کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک تصور بندھائیں جو بہت ساری دفعہ آپ باندھ چکے ہیں کہ وہ حشر کا وہ میدان کے جہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا حشر کا وہ میدان کہ جہاں سوا نیزے پہ سورج آ چکا ہوگا حشر کا وہ میدان کہ جہاں پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی حشر کا وہ میدان کہ جہاں سب کو صرف اپنی ہی پڑی ہوگی حشر کا وہ میدان کہ جہاں دھوپ تو ہوگی مگر سایا نہیں ہوگا حشر کا وہ میدان کہ لوگ پریشان ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا چاہتا ہے ایک وقت پھر کیونکہ اس تعلق سے بہت ساری معلومات اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی صرف ایک پہلو کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے پھر پل سرات لگانے کا حکم دیا جائے گا اور جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہے پل سرات سے بغیر گزرے کوئی نہیں جا گے گا اور نہ کوئی جائے گا جنت میں جانے کا یہی صرف ایک راستہ ہے حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے حضرت حزیفہ سے حکم دیا جائے گا سرات لگایا جائے پل سرات بریج جنت میں جانے کا راستہ مقرر کر دیا جائے گا کیسا جناب بال سے زیادہ باریک کیسا جناب تلوار سے زیادہ تیز ہے کون چلے گا اس کے اوپر کس طرح سے جا پائیں گے جنت میں جانے کی تو ہر ایک کو خواہش اور تمنا ہے مگر جائیں گے کیسے وہاں پر پل سرات جو ہے نیچے جہنم دہک رہا ہے سامنے جنت نظر آ رہی ہے لوگ اس پار کھڑے ہیں جنت اس پار ہے جہاں تھوڑے سے ڈگمگ آئے پل سرات کاتنے کیلئے تیار کھڑا ہے کٹ کر کے کتنے نیچے گریں گے کچھ ہیں جو وہاں تک پہنچیں گے ایسے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام سرات و تسلیم پل سرات کے اس طرف کھڑے ہو کر کہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم اے میرے اللہ یہ جو آ رہا ہے اسے سلامتی سے گزار دے اسے سلامت سے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا وہاں میرے آقا اپنی امت کے لیے رب سلم رب سلم رب سلم کہہ رہے ہوں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری لئے شفارش فرمائیے گا شفاعت فرمائیے گا میری حشر میں کہا ہاں تمہاری شفارش ہوگی ہم تمہاری بھی کریں گے یا رسول اللہ کروڑوں کا مجمع ہوگا سنکھ در سنکھ لوگ ہوں گے انگنت وہاں لوگ ہوں گے اینہ اطلبوکا یا رسول اللہ میں آپ کو ڈھونوں گا کہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو تلاش کہاں کروں آپ نے فرمایا بڑا آسان ہے مجھے ڈھونڈنا وہاں صرف تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں تمہیں مل جاؤں گا تینوں میں سے کسی ایک جگہ میں تمہیں مل جاؤں گا ان میں سے پہلی جگہ سب سے پہلی جگہ پل سرات جہاں میں تمہیں رب سلم رب سلم کہتا ہوا دکھائے دے جاؤں گا اور اگر تم وہاں نہ پاؤ مجھے دیکھو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر میں وہاں نہ ملوں تو توجہ میں میرا کیوں کہ موضوع یہ نہیں ہے کسی اور طرف آؤں گا مگر یہ بھی تفصیل طلب ہے اللہ کے رسول نے انہیں فکر میں اگر وہاں نہ ہوں تو نہیں تمہیں اگر میں نہ ملوں تو کبھی کبھی چیز ہوتی ہے وہاں ملتی نہیں جی بہت ساری چیزیں آپ تلاش کرتے رہتے ہیں ہوتی ہے وہاں ملتی نہیں کہتے ہیں ہمیں ملی نہیں حالکہ یقین ہے کہ ہے ملی نہیں فَإِلَّمْ تَجِدْنِي اگر تو مجھے نہ پائے وہاں تو تب کیا میزان پہ چلے آنا جہاں پر آمال کو تولہ جا رہا ہوگا جہاں میرے امتی پریشان ہوں گے اپنے آمال کے تولے جانی کی وجہ سے وہاں حلقے پلوں کو بھاری بنانے کیلئے میں میزان کے پاس تمہیں مل جاؤں گا اور اگر تو مجھے وہاں پر بھی نہ پائے وہاں پر بھی میں تجھے نہ ملوں تو تو حوزِ کاؤسر پہ چلے آنا وہاں میں پیاسوں کی پیاس بجھانے کیلئے ہمیشہ تیار کھڑا ہوا تجھے مل جاؤں گا آپ نے رشاہت فرمایا ان تین جگہوں میں سے کسی اور جگہ میں تجھے نہیں ملوں گا ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں تجھے مل جاؤں گا اور تو مجھے پا لے گا حکم دیا جائے گا پلسرات لگا دیا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام و تسریم سفارش فرمائیں گے فَيَاتُونَ مُحَمَّدَا سارے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے آپ سفارش فرمائیں گے فَيَمُرُّونَ أَوَّلُهُمْ كَالْبَرْقِ تو کیوں کہ گزرنے والے بھی اپنے عامال کے حساب سے گزریں گے نا کسی کی عامال بہت اچھے ہوں گے اچھے انداز سے گزر جائیں گے کسی کی عامال کچھ گرے ہوئے ہوں گے تو وہ اسی حساب سے گرتے پڑتے گزریں گے فَيَمُرُّونَ أَوَّلُهُمْ كَالْبَرْقِ تو اس میں سے ایک جماعت تو ایسی ہوگی کہ بلکل جیسے کہ لائٹ بجلی کتنی تیز یہاں بٹن دبائیے کتنی ہی دور بلب لگا ہوا ہو فوراں جل جاتا ہے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار کے اعتبار سے ابھی یہاں ہوں گے ابھی دیکھا تو وہاں آئیں مگر یہ بھی بہت تھوڑے ہوں گے ایک جماعت ہوگی ایسی يَمُرُّونَ أَكَالْبَرْقِ گزر جائیں گے ایسے جیسے کہ بجلی بجلی کسی رفتار گزر جائیں گے سمہ کا ریح اور کچھ ایسے ہوں گے جیسے کہ ہوا کی رفتار ہے ہوا کی رفتار سے گزر جائیں گے کچھ گرتے پڑتے اور جو گرنے والے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ تسلیم اس کے لئے دعا فرمائیں گے اے میرے اللہ یہ جو گر رہا ہے اس کو سمحال کر کے یہاں تک پہنچا دے سمحال تک یہاں تک پہنچا دے وَنَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهُ سَلَّمْ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور اے میرے صحابہ جو تمہارا نبی ہے تمہارا نبی علی السرات وہ پلسرات کے اس کنارے کھڑا ہوگا کہتا ہوگا يَقُولُوا اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ پروردگارہ اسے سلامتی سے گزارتے اسے سلامتی سے گزارتے حتی اجتاز الناس یہاں تک کہ لوگ گزر جائیں گے تو یہ ایک ذکر ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حشر کے بارے میں اس کے ایک پہلو کا یہاں پر تذکرہ فرمایا اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلا پوری مخلوق میں جو پلسرات سے گزرنے والا ہوگا وہ میں ہوں گا سب سے پہلے گزر کے وہاں تشریف فرما ہوں گے پھر اپنے اپنے امتیوں کے لیے گزرنے کی دعائے کر رہے ہوں اس لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ دلود پڑھا کرو اس نبی کے لیے کہ جہاں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا وہاں وہ تمہارا مہربان نبی تمہارے کام آنے والا ہے سب سے پہلے گزرنے والا میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم ان کی ذات ہوگی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے یوزعو للانبیاء منابر و حشر میں نبیوں کے لیے ممبر بنا دیے جائیں گے ممبر پر بیٹھیں گے انبیاء و مرسلین حشر کے میدان میں حضرت آدم کا ممبر ہے حضرت ابراہیم کا ممبر ہے حضرت موسیٰ کا ممبر ہے حضرت عیسیٰ کا ممبر ہے حضرت سلیمان کا ہے حضرت دعوت کا ہے جتنے بھی ایک لاکھ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء و مرسلین ان میں سے ہر ہر ایک کا ممبر لگا ہوا ہے ہر ہر ایک کا ممبر لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد وَيَبْقَ مِمْبَرِ لَا عَجْلِسُ عَلَيْهِ اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں میرا بھی ممبر لگایا جائے گا لیکن میں اس پر بیٹھوں گا نہیں لا عجلسو علیہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا نہیں لا عجلسو علیہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا نہیں بلکہ میں اپنے رب کی خصوصی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا ہو جاؤں گا کھڑا ہو کر کے منتصبا پاؤں کے بل کھڑا ہو جاؤں گا فَيَقُولَ اللہ تبارک و تعالی رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا مَا تُرِيدُ أَنْ أُسْنَعْ بِأُمَّتِكَ اے میرے حبیب سارے انبیاء و مرسلین اپنے اپنے ممبر اوپر بیٹھ گئے ہیں تیرہ بھی ممبر لگا ہوا ہے سب سے نیا نرالا ہے سب سے اجلا ہے سب سے بہتر ہے سب سے بلند و بالا ہے مگر تو تو بیٹھا ہی نہیں تو تو کھڑا ہوا ہے میرے سامنے میری خصوصی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو کیا چاہتا ہے میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں مَا تُرِيدُ أَنْ أَسْنَعْ بِأُمَّتِكَ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیری امت کے ساتھ کروں کہتے ہیں فَاقُولُوْ يَارَبْ کہتے ہیں میں ارز کروں گا اے میرے اللہ عَجِّ الْحِسَابَهُمْ عَجِّ الْحِسَابَهُمْ پروردگارہ میری امت کا حساب جلدی لے لے جلدی میری امت کا حساب لے لے فَيُدْعَا بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَا کہتے ہیں پھر ان سب کو بلایا جائے گا ان سب کا حساب کیا جائے گا فَمِنُهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَمِنُهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِ کہ اس کے بعد ان کا حساب کیا جائے گا ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی خصوصی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کچھ وہ ہوں گے کہ میری شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے قیامت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم کی امت کو خصوصی چیزیں عطا فرمائی جائیں گی ایک تو یہ کہ آج جو آج تم یہ وضو کرتے ہو نا یہ وضو کرنے کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھ پاموں پر جہاں جہاں پر بھی پانی کا اثر جاتا ہے وہ سب قیامت میں چمکیں گے ساری امتوں کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم کی امت سب میں الگ نظر آئے گی صحبہ اکرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اتنی امتیں ہوں گی آپ ان امتیوں میں ان امتیوں میں ہمیں کیسے پہچانیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم نے رشاد فرمایا بتاؤ تم لوگ بھیڑ بکری پالنے کے عادی ہو سب جانتے ہو اگر کسی کے پاس ایسی بھیڑ ہو کہ جس کے ہاتھ پاؤں میں چمک ہو یعنی کہ اس کا کلر ایسا ہو کہ اس میں سفید کلر بھی ہو اس کی پیشانی کے پر بھی سفید کلر ہو اور ہزاروں کی بھیڑ میں وہ اس کا وہ دنبا یا اس کی وہ بھیڑ چلی جائے تو وہ اپنی بھیڑ کو پہچانے گا کہ نہیں کہ ہاں یا سلیم تو پہچانے گا کیونکہ اس کی پیشانی پہ جو ایک نشان لگا ہوا ہے اس کے ہاتھ پاموں پہ جو ایک نشان لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ ہزاروں بھیڑوں میں پہچان لی جائے گی کہاں اسی طرح سے میں ہزاروں لاکھوں میں تمہیں پہچان لوں گا خصوصی طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلاة و تسلیم کی امت کو وہاں پر بھی خصوصیت عطا فرمائی جائے حشرے کے میدان میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کعب احبار کعب احبار رضی اللہ تعالی حجت اللہ العالمین کے اندر علمہ یوسف نبہانی رضی اللہ تعالی نے اس کو ذکر فرمایا غور سے سماعت فرما رہا ہے نا باوازِ بلندر شریف سنائیے اور زور سے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعب احبار پہلے بہت بڑے یہود کے علماء میں سے تھے توریت اور انجیل کے اچھے عالم دین تھے اور گویا توریت کے تو حافظ تھے بہت قابل ترین اللہ کے نبی علیہ السلام کو نشانیوں سے دیکھا اور بھی مسلمان ہو گئے ایک موقع پر ایسا تھا یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور دو عظیم صحابی بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اچھا یہ جو صوفیہ اکرام ہیں علماء اکرام ہیں بزرگان دین ہیں خاص سے صحابہ اکرام کیونکہ صحابی کو جو کچھ فیض ملا ہے وہ ڈائریکٹ نبی کے فیض سے فیض ملا ہے ہم لوگوں کے پاس بھی انہی کا فیض ہے ساری جہاں میں انہی کا فیض ہے سارے جہاں میں ان کا فیض ہے لیکن صحابہ اکرام کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے کہ بیچ میں کسی اور کا واسطہ ہے ہی نہیں نگاہ نبوت سے ڈائریکٹ فیض پایا ہے صحابہ اکرام کی جماعت نے تو نور نبوت سے چمکے ہیں صحابہ اکرام ہم لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں نہ معلوم کیسے کیسے خواب نظر آنے لگتے ہیں لیکن یہ صحابہ اکرام کی جو خواب ہوا کرتے تھے یہ بھی نورن علیہ نور ہوا کرتے تھے سچے ہوا کرتے ہیں کہتے ہیں قابع احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا دو صحابی آپس میں بیٹھ کر کے ذکر کر رہا ہے ایک آدمی ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے توجہ سے سنیے گا ایمان تازہ ہو جائیں گے وہ صحابی کہتے ہیں اب تو دوسرے ساتھی سے کہتے ہیں میں صرف بیٹھ کر کے سن رہا تھا کہ یہ دونوں آپس میں گفتگو کر کیا رہے تو ان میں سے ایک بولا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا بڑا عجیب اور بڑا غریب خواب دیکھا عجیب اور غریب کیا خواب دیکھا جیسے لگتا ہے لوگوں کا حشر مقرر کر دیا گیا ہے حشر کا میدان ہے فرآیت النبیین کلہم لہم نوران نوران کہ میں نے سارے نبیوں کو دیکھا جتنے بھی سارے نبی تھے انبیاء و مرسلین میں نے ان میں سے ہر ایک کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس دو دو نور ہیں ہر ایک کے پاس اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروشری پڑھیں آپ انبیاء و مرسلین کے سامنے ان کے ہاتھ میں اور ان کے ساتھ میں کیا ہیں دو دو نور نورانی نوران دو دو دبل دبل نور ورآیت الاتباعہم نورا نورا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے جتے بھی مقتدین ان کے جتے بھی امتی تھے ان کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک نور ہے حضرت آدم کے پاس دو نور حضرت آدم کے امتیوں کے پاس ایک ایک نور حضرت ابراہیم کے پاس دو نور ان کے امتیوں کے پاس ایک ایک نور حضرت موسیٰ کے پاس دو نور ان کے امتیوں کے پاس ایک ایک نور حضرت عیسیٰ کے پاس دو نور ان کے امتیوں کے پاس ایک ایک نور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا ورآیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم وما من شعرت من راسی ہی ولا جسدی ہی الا فیہا نور میں نے اپنے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کو دیکھا کہ ان کے سر پاک میں جتنے بھی مبارک بال ہیں ان میں سے ہر ہر ایک سے نور نکل رہا ہے اور صرف مبارک سر پاک کے مبارک بالو ہی میں سے نہیں آپ کے جسد پاک میں جتنے بھی مبارک بالو کی جگہ ہے سب سے ایک ایک نور نکل رہا ہے گویا نور ان الا نور پورا آپ کا جسد پاک اس سے نور کی شوائن نکل کر کے پوری کائنات میں پورے حشر کے میدان میں پھیل رہی ہے اس کے بعد میں دیکھا ورآئیت اتباعہ پھر میری نظر اپنے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے امتیوں کی طرف گئی کہ ادھر بھی تو دیکھیں کہ ان کے پاس کتنے نور ہیں تو کہا میں نے دیکھا وَلَهُمْ نُورَانِ نُورَانِ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر امتی کے پاس دو دو نور ہر امتی کے پاس دیکھو وہاں نبیوں کو دو دو نور دیے گئے یہاں امتیوں کو دو دو نور دیے گئے کہا میں نے دیکھا کہ امتیوں کے پاس دو دو نور ہے امتیوں کے پاس دو دو نور حضرت کعاب رضی اللہ تعالیٰ جو عظیم علم دین تھے توریت کے وہ یہ خواب دے سن رہے تھے ان کی جیسے ہی انہوں نے خواب یہ دیکھا تو کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر کیا بیان کر رہا ہے کہاں بھائی میں اپنا خواب بیان کر رہا ہوں جو میں نے رات دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو پریشانی کیا ہوئی کہ قسم کھا کر کہ بتا کیا تُو نے یہ خواب دیکھا ہے کہاں اللہ کے قسم میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہاں جو تُو نے خواب میں دیکھا ہے قسم پروردگار عالم کی قسم کھا کر کے کہا والذی باعث محمد بالحق قسم ذات پاک کی جس نے محمد عربی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے وَأَنزَلَتْ تَوْرَاتَ عَلَى مُوسَىٰ ابن عِمْرَان اور جس نے موسیٰ ابن عِمْرَان کے بتوریت کو نازل کیا ہے اِنَّ هَذَا لَفِ كِتَابِ اللَّهِ منزل على موسیٰ ابن عِمْرَان کا مذکرتہ جو تُو نے خواب میں دیکھا ہے وہی سارا بیان تو توریت میں لکھا ہے سارا بیان اسی طرح سے توریت میں لکھا ہے گویا تیری خواب کی تائی توریت کر رہی ہے دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم کی برکت سے امت محمدیہ کو بھی وہاں کیا ملے گا یہ امت محمدیہ کی برکتیں تو سن رہے ہیں اور اپنے حالات کے پر بھی غور کرتے جائیے گا اسی حجت اللہ للعالمین کی اندر اللہ ما یوسف نبہانی رضی اللہ آپ نے سنا امام خاضی آس کے حوالے سے کہ سب کے لیے ممبر بنائے جائیں گے اور ہر ایک کو دو دو نور دیے جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہی کعب احبار جو توریت کے بہت بڑے عالم دین تھے وہ ذکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم نے عرض کیا قال یا رب عرض کا پروردگارہ ہے ایک عرض کرتا ہوں میں تیری بارگاہ میں فرمایا کیا موسیٰ بتاؤ کیا عرض ہے تمہاری کارز یہ ہے انی وجدتو فی الالواح نعت قوم قلوبهم مثل قلوب الانبیاء کہا پروردگارہ میں نے لوح محفوظ کے اوپر نظر دوڑائی تو لوح محفوظ میں مجھے ایک قوم نظر آئی اس قوم کے جو افراد ہیں ان کے دل تو نے ایسے بنائے ہیں جیسے نبیوں کے قلوبهم کا قلوب الانبیاء اب یہ کون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے کہہ رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہے پروردگارہ اللہ محفوظ پر میں نے نظر ڈالی تو وہاں مجھے ایک قوم نظر آئی قلوبهم کا قلوب الانبیاء جن کے دل نبیوں کے دل کی طرح تُوہیں بنائے وَلَهُمْ مِنَ النُّورِ اَمْسَعَلَ الْجِبَالِ رَاسِيَاتِ اُتَقَادُ تَسْجُدُ لَهُمُ الدَّوَابُ وَشَجَرُ مِنَ النُّورِ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ پروردگارہ ان کو جو تُو نے نور دیا ہے وہ اتنا عظیم نور تُو نے ان کو عطا فرمایا لگتا ہے جیسے کہ اس نور کو دیکھ کر کے زمانے کے جانور اور پیر ان کو سجدہ کرنے لگے اتنا عظیم نور ان کو تُو نے دیا ہے اے میرے اللہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں فَجْعَلْهُمْ يَا رَبِّ اُمَّتِ پروردگارہ وہ جو میں نے قوم دیکھی ہے نا وہ جو لوگ ہیں نا ان کو میری امت بنا دے وہ جو لوگ ہیں ان کو میری امت میں پیدا فرما میری امت بنا دے رب تبارہ کبہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ جَلَّ وَعَلَاهُمْ اُمَّتُ اَحْمَدِ صلی اللہ علیہ وسلم اے موسیٰ جن لوگوں کی تُو تعریف کر رہا ہے جن کے بارے میں تُو ذکر کر رہا ہے وہ تو میں اپنے حبیب کی امت ان کو بنا چکا ہوں دیکھ بہتے موسیٰ علیہ السلام تو وہ تسلیم نے کیا ذکر کیا قُلُوبُهُمْ قَقُلُوبِ الْاَنْبِيَا ان کے دل نبیوں کے دل کی دھنا ہوں گے ہم اور آپ کیا یہ سمجھ سکتے ہیں ہم امت میں ہیں کی نہیں ہے اور اس کا یہ فضل ہے احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے لیکن کیا ہم اور آپ کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ جن کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ہمی لوگ ہوں گے سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کی آپ کو خود لگ رہا ہے ایسا کہ وہ ہمی لوگ ہوں گے جن کے رات دن گناہوں میں گزرتے ہوں گے کیا ان کے دل نبیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے جو اللہ کے فرمانوں کا خیال بھی نہ کرتے ہوں گے کیا ان کے دل بھی نبیوں کے دل کی طرح ہوں گے آج امت مسلمہ کے اوپر جن کے تعلق سے میں نے شروع میں اشار پیش کیے ہیں کیا کیا مسیبتیں آ رہی ہیں کیسی کسی پریشانی آ رہی ہیں کیا ہم لوگ یہ خیال کرتے ہوں گے یا کر لیں گے یا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جس کے لیے موسیٰ نے کہا تھا وہ ہم ہی لوگ ہوں گے حالکہ امت میں ہیں یہ اس کا حسان ہے یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے مگر وہ لوگ ہم نہیں ہیں وہ ہم نہیں ہیں آؤ میں تمہیں بتا دوں وہ کیسے لوگ ہیں ایک مثال صرف ذکر کر کے میں آگے ذکر کروں گا کاش کہ میں اس پورے واقعہ کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں وہ قلوب ہم کا قلوب الانبیاء وہ کون لوگ ہیں تھوڑا سا میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں کہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے کس کس طرح سے زندگی کے اوقات گزارے ہیں قسم کھا کے میں بھی کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں یہ لوگ ہیں جن کے دل نبیوں کے دل کی طرح ہے دل کہتا ہے ہاں یہی لوگ ہیں دیکھو حضرت فاروق رضی اللہ عمر فاروق عمر ابن خطاب رضی اللہ آج میں نے چاہا ان حالات زمانہ کے اوپر متاثر ہو گیا حالات کو کچھ دیکھ کر کے کہ اس وقت جو مسلمانوں پر بغیر کسی وجہ کے ظلم و ستم بھائے جا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے ستایا جا رہا ہے اپنے پاس اسی طاقت اور قوت تو نہیں ہے ہاں مگر دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ظالمین کو کسی نہ کسی دن ان کے ظلم کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے مسلمانوں کے ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے جب سے اسلام شروع ہوا ہے یہ ظلم و ستم وغیرہ کی کہانیاں تو اس کے پر آتی جاتی رہی ہیں مگر اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹ رہا ہے نہ کبھی مٹے گا حضور محدث آزا مہیند علیہ الرحمت الرزوان نے جو ارشاد فرما اسلام بھلا کیوں جائے مٹ ارے کچھ بیداری سے سنیے بیداری سے اسلام بھلا کیوں جائے مٹ مٹتا ہے بھلا جو ہو ان مٹ جو بات کے خود ان ہونی ہو وہ بات بھلا کب ہوتی ہے تو اسلام تو نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا لیکن ہاں ہمیں بھی اپنے حالات کو صدارنا چاہیے ایسا نہیں کہ غفلت میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں اور صرف اسی پہ فخر کرتے رہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں فخر کی بات تو ہے مگر جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل بھی تو کریں کر کے دکھائیں بھی تو اور تب ہی تو کامیاب زندگی گزائے گی آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ جن کے دل نبیوں کے دل کی طرح ہوا کرتے تھے وہ کیسے لوگ ہیں اور آج بھی دنیا چالیس اللہ کے ولیوں سے تک ابھی خالی نہیں رہی ہے اور ابھی بھی خالی نہیں ہوگی مگر وہ جو لوگ ہیں وہ جنگلوں میں چلے جائیں وہ نظر نہیں آتے ہیں وہ جنگلات کے اندر چھپا لیے اور انہیں اپنے آپ کو یہ قوم صدرنے والی نہیں ہیں اس لیے ان کو کو صدرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو صحیح رکھنا جنگلوں میں چلے جاؤ تو دنیا کا بھی چالیس عبدال سے خالی تو نہیں ہوگی اور وہ ہوں گے آج بھی مگر وہ جنگلوں کی رہ لے چکے ہیں حالات زمانہ کو دیکھ کر کے قلوب ان کے دل نبیوں کے دل کی طرح کس کے کس طرح سے ہوتے ہیں صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں فاروق عاظم کا زمانہ ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول کو سعید ابن عامر ان کا نام ہے انہوں نے ہمس کا ان کو گورنر بنایا یہ بھی پہلے مشرقین میں سے تھے ایک واقعہ دیکھ کر کے اسلام سے وابستہ ہوئے اور سچے پکے مسلمان ہوئے جوانی کے عالم میں مسلمان ہوئے فاروق عاظم نے ان کو تار لیا فاروق عاظم کے اندر بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھے کہ وہ چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ اس آدمی کے اندر صلاحیت کیسی ہے یہ اللہ نے ان کو خوبی عطا فرمائی تھی جیسے امام عاظم کے اندر بھی یہ خوبی تھی وہ آتے ہوئے انسان کو دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں یہ کون سے میدان کا ماہر ہے اور اس طرح یہ کس طرح زندگی گزارتا ہوگا بہت سارے واقعات ان کے ساتھ چہرہ دیکھ کر کے اس کی باتیں سن کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کیسا ہے اور فاروق عاظم کے اندر بھی یہ یہ قیاف الشناس اس کو بولتے ہیں آنکھیں دیکھ کر کے بتا دینا چہرہ دیکھ کے بتا دینا یہ بعض لوگوں کے اندر یہ فن ہوتا ہے پوری زندگی کے حالات اس کے سامنے نظر آ جاتے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ نے ان کو یہ بھی فن دیا تھا کہ وہ چہرہ دیکھ کر کے یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ کس میدان کا آدمی ہے اسی کے اوپر اس کو لگا دیا کرتے تھے تو سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا دیکھ کر کے انہوں نے اندازہ لگایا اور کہا کہ یہ حاکم بنائے جانے کے قابل ہے چنانچہ ہمز کا ہمز ملک شام کے اندر سیریا کے اندر اس وقت ہرقل عاظم کا بادشاہ روم کا کابٹل دار السلطنت تھا ہمز جب مسلمانوں کی حکمرانی میں آیا تو ان کا گورنر اور ان کا عامل ان کا حاکم کسے بنایا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ حکومت میں ان کو اپنی فراست پہ تھوڑا یہ فخر تھا ہاں یعنی جانتے تھے کہ میری جو فراست ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے غلطی نہیں کرے گی اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسجیم میں خلون کے لیے ارشاد فرما دیا تھا کہ عمر کی زبان پہ گویا کہ جبرائیل بولتے ہیں یعنی کتنی ان کی باتیں ایسی ہیں کہ اسی کی مطابقت میں آیات نازل ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسجیم میں ارشاد فرمایا ہر زمانے میں محدث رہے ہیں محدث یعنی ان کی زبان پہ گویا کہ وہ فرمان ہوتا ہے جو فرمان الہی ہوتا ہے اور میری امت کے جو محدث ہیں وہ عمر فاروق ہیں ایک زمانے کے بعد حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ حمز کی طرف ملک شام کی طرف وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے کہ وہاں جا کر پوچھے تو صحیح کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے جو گورنر ہم نے بنایا ہے اس کا حال کیا ہے پہلے حکمرانوں کے جو حالات تھے وہ یہ تھے آج کا جو چھوٹا سا حاکم ہو جاتا ہے اگر کل تک اس کے پاس کچھ نہیں تھا دوسرے ہی دن وہ بلنگی بنانے شروع کر دیتا ایسا ہی ہے نا لیکن پہلے زمانے کے حاکم کیسے تھے جن کے دل نبیوں کے دل کی طرح یقیناً کہے جا سکتے ہیں وہ واقعات بھی آپ سمات فرمائیے یہ گئے اپنی عادت کریمہ کے مطابق ہمز کے لوگوں کو اکھٹا کیا فاروق عاظم کی عادت تھی وہ پوچھتے تھے سب سے کیسا چل رہا ہے یہ جناب جن کو ہم نے حاکم بنایا ہے صحیح چل رہے ہیں نا درست نہیں کہیں کہ نہیں ابھی وہ جس وقت پوچھ رہے ہیں سعید ابن عامر موجود نہیں ہے غائبانہ میں پوچھ رہے ہیں سارے لوگوں کو بلایا بتائیے کیسا چلا کہ ہاں حضور اللہ کے فضل و کرم سے شاہانہ زندگی یعنی بادشاہ اسلام کے تحت بہترین اسلامی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہا اور وہ جو سعید ابن عامر ہے وہ وہ کیسا چلا ہے کہا حضرت ان کی چار شکایتیں ہیں کسی اور سے تو نہیں آپ سے ہم ذکر کرتے ہیں چار شکایتیں ہیں ان کی ہم ان کی طرف سے آپ کے سامنے چار شکایتیں پیش کرتے ہیں شکایت کس کے سامنے پیش کی فاروق ایدم کے سامنے وہ ان کے امام بھی تھے وہ ان کے حاکم بھی تھے وہ ان کے مفتی بھی تھے وہ ان کے سب کچھ تھے کہا اچھا چار شکایتیں میرے بنائے ہوئے حاکم کے تعلق سے کہا ہاں حضرت چار شکایتیں ہیں کہا اچھا بیان کرو شکایت کے آکے پہلی شکایت تو یہ ہے لا يخرج الینا حتی يتعال النہار کہ وہ نماز فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد وہ جب واپس آتے ہیں تو دن اوپر چڑھ چکا ہوتا ہے حالکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فجری کی نماز کے بعد وہ بیٹھیں ہم ان سے سوال کریں وہ ہمیں جواب دیں کیونکہ ہمارے وہ حاکم ہیں ہم کوئی اچھا نہیں لگتا کہ وہ نماز پڑھا کر کے فوراں گھر چلے جاتے ہیں اور جب دن چڑھ جاتا ہے تو پھر واپس آتے ہیں ایک شکایت یہ ہے کہ اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بیچین ہو گئے شعید ابن عامر ایسا کرتا ہے کیا میری جو فراست تھی کیا غلط ہے دی میں نے اس کو تو کچھ اور جانا تھا مگر وہ ایسا کرتا ہے کہ اچھا دوسری شکایت بیان کرو دوسری شکایت کیا ہے تمہاری کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ رات میں ہم انہیں بلائیں تو وہ آیا کریں یا وہ ہمیں اپنے پاس بلائیا کریں ہم ان کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں مگر وہ رات میں دیوارہ اپنا دروازہ بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھر کے اندر نہ کسی کو بلاتے ہیں نہ کہیں پر جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی شکایت اس کی ہے حالکہ وہ حاکم ہے کہاں حضرت کہ تیسری شکایت کیا ہے کہ تیسری شکایت یہ ہے مہینے میں دو دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہی نہیں گھر کے اندر ہی رہتے ہیں وہ ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں یہ تیسری شکایت کہاں چوتھی شکایت کیا ہے کہ چوتھی شکایت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی عشاء کے بعد بیٹھ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بیان کریں کہ وہ ہماری سنیں وہ ہمیں سنائیں لیکن وہ کبھی کبھی تو بیٹھ کر کے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں مسجد میں ان کا یہ رونہ اس طرح سے اچھا نہیں لگتا ہے لوگ ان کے رونے کی وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ تمہاری شکایت ہم نے سنی اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سعید ابن عامر کو بلا کر کے پوچھیں کہ آخر وہ یہ کام کیوں کرتا ہے دیکھو طریقہ کار سمجھ رہے ہو نا یہ صرف ان کے کہے ہوئے پہ فیصلہ نہیں کیا انہوں نے اپنے ایمان کے خلاف اپنے حاکم کے خلاف اپنے رہنمہ کے خلاف بادشاہ اسلام سے شکایت کی تھی صرف اس کے کہے ہوئے پہ کوئی فیصلہ نہیں پہلے پوچھو تو ایسا کیوں کرتا ہے یہ کرتا ہوا جو تو کر رہا ہے اچھا تو نہیں لگتا ہے شکایت ہے عوام کی تیرے خلاف مگر اب عوام کو ہٹا دیا پھر اسے بلایا سعید ابن عامر اب جب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے یہ سنا تھا نا فاروق عاظم بے چین ہو گئے تھے معلوم ان کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے ارض کیا تھا پرورتگارہ میں تو اسے بڑا اچھا بندہ سمجھتا تھا اللہم اللہ تخیفیہی فراستی اے میں نے اللہ میں نے جو اس کے بارے میں سمجھا تھا اس کے بارے میں تو مجھے زلیل مت کر دینا میں نے اسے بڑا اچھا سمجھا تھا اور لوگ اس نے شکایت لے کر کے آئیں پرورتگارہ میری سمجھ کو غلط مر کر دینا یہ میری فلاست کے بارے میں مجھے زلیل مت کر دینا تو اس کے بعد بلایا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ ان کو تمام تر کو ہٹا دیا اور کہا سعید چار شکایتیں تمہاری آئیں ہیں ہمارے پاس تو ہم کو بتا اس کے بعد پھر لوگوں سے کہا تم بھی آ جاؤ تاکہ یہ صفائی تمہارے سامنے پیش کرے جتے بھی لوگ تھے سب کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا ان سب کے سامنے میں تُس سے پوچھتا ہوں کہا حضور پہلی شکایت کیا ہے ان کی کہا ان کی پہلی شکایت یہ تھی کہ یہ ہمارے پاس اس وقت نکل کر کے آتے ہیں جب دن خوب اوپر چڑھ جاتا ہے اور فجر کے بعد یہ گھر پہ چلے جاتے ہیں یہ ہماری شکایت ہے تو حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے فاروق ادم بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضور یہ صحیح کہہ رہا ہے بلکہ درست کہہ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے لیکن آپ میرا حاکم ہیں میرے حاکم ہیں بادشاہ اسلام ہیں یہ میرا ایک راز ہے جو آپ مجھ سے کھلوانا چاہ رہے ہیں مگر آپ کہیں گے تو میں کہوں گا کہاں ہمارا حکم ہے کہ تم کہو کہاں واللہی لقد کنتو اکرہو ذکر سبب کہا حضور میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں اس کی وجہ بیان کروں مگر آپ کی اطاعت میرے اوپر لازم و ضروری ہے اس لیے میں بیان کروں گا انہو لیسل اہلی خادم دیکھو بات بات پہ غلط ثیمی پیدا کر کے ایک دوسرے تک پہنچانے والوں اپنے ان بزرگوں کی تاریخ پڑھو جن کے دل نبیوں کے دلوں کی طرح تھے کہا حضور میں حاکم ضرور ہوں آپ نے مجھے حاکم بنایا ہے لیکن میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے نہ میرے بال بچوں کے لیے کوئی خادم میں نے رکھا ہے نہ میں نے اپنے لیے کوئی خادم رکھا ہے اور میری وہ بیوی جس کے ساتھ میں نے چالیس سال گزارے ہیں وہ آج بیمار پڑی ہے بہت دنوں سے یہ کیونکہ آپ حاکم ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی اور سے میں نے ذکر نہیں کیا یہ دیکھو میں بتاتا ہوں کبھی کبھی اور اس پہ توجہ دو آپ ہیں آپ کی کچھ پریشانی ہیں آپ نے مجھے بڑا سمجھا میرے پاس آ کر کے اپنی بات بیان کر دی لیکن مجھے کچھ پریشانی ہے تو میں آپ سے کہوں گا میرا کوئی بڑا میرے سامنے ہو اس سے کہوں گا نا ہو سکتا ہے پریشانی ہو مگر میں نہیں چاہتا کہ میں تم سے بیان کروں آپ آئے آپ نے بیان کر دی میرے پاس یہ پریشانی ہے لیکن جب میرے سامنے میرے شیخ بیٹھیں گے میں ان سے کہوں گا پوری دنیا شیخ علیہ السلام کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر دی ہے میں بیمار ہوں مجھے یہ پریشانی ہے مجھے یہ دقت ہے کبھی ان کو بھی سنا کہ وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں مجھے یہ پریشانی ہے لیکن جب سرکار اکلا ہوں گے تو ضرور وہ بیان کرتے ہوں گے ان سے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے مجھ سے بیان کیا کرنے کو حکم دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ بیان کروں لیکن آپ حاکی میں بیان کروں گا چالیس سالہ میرا رفیق سفر میری حیات میرے شریک حیات بیمار ہے اس سے روٹی پکانی بھی نہیں وہ اب پریشان حال ہے دقت میں ہے پریشانی میں ہے اس سے کام کاج بھی نہیں ہوتا ہے جنانچہ میں کرتا کیا ہوں جب آتا ہوں فجر کی نماز پڑھ کے فَأَنَا أَعَجُنُوا عَجِينَتِي میں خود آ کر کے اپنے گھر میں آٹا گونتا ہوں فَثُمَّا أَدَعَهُ حَتَّى يَخْتَ مِرَا آٹا گون کر کے اسے چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ خمیر ہو جائے ثُمَّا أَخْبُزُ خُبْزِ اس کے بعد میں اپنے ہاتھ سے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے روٹی بناتا میرے دوستو ذرا سوچ یہ کس کا حال ہے وہ جو حاکمِ حِمز ہے حِمز کوئی چھوٹی جگہ کوئی گاؤں کا نام نہیں ہے حِمز کیپیٹل کا نام ہے حِمز دارو سلطنت کا نام ہے حِمز کے اندر لاکھوں لاکھوں لوگ رہا کرتے تھے یہ لاکھوں مسلمانوں کے حاکم کا حال ہے کہ وہ اپنے گھر میں آ کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے روٹی بنا رہا ہے کہا میں روٹی بناتا ہوں اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کر کے اس کے بعد خود کھاتا ہوں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں ثُمَّا أَتَوَدَّاؤ پھر میں وضو کرتا ہوں لِدُّحَا چاشت کی نماز کے لیے اور چاشت کی نماز ان کے سامنے مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہوں تو انہوں نے جو یہ مجھ سے انہوں نے کہا ہے نا کہ میں جب دن چڑھ جاتا ہے تو گھر سے نکل کر کے آتا ہوں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جب حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنا نا آنکھوں میں سے آنسو آگئے اور کہنے لگے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو میں سوچ رہا تھا ایک ایسی بات وہ نہیں ہے بلکہ جو میں نے پہلے سوچا تھا اس کے بارے میں ویسا ہی ہے اس کے بعد فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے سعید مغور امہ ثانیہ وہ دوسری بات بیان کر وہ دوسرا بھی شکایت ہے دوسری بھی شکایت تیرے لیے ہیں وہ بیان کر وہ کیا ہے اس کے اوپر ذکر کرتے ہیں کرنے والے فرماتے ہیں وَلَعَلَّ وَتَحَلَّ لَوَجْهُ عُمَرْ وَقَالَ الْحَمْدُ اللَّهِ جب حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھلوٹا خوش ہو گئے ان کے اس جواب سے کہا مگر وہ دوسری بات بھی تو بیان کر وہ دوسری شکایت ہے اس کا جواب بھی تو بیان کر کہا ہاں اے ایمی المؤمنین میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں مجھے پسند نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اسے بیان کروں لیکن آپ میرے حاکم ہیں نا اس لیے میں بیان کروں گا دوسری وجہ یہ ہے ان کی شکایت یہ تھی کہ میں رات کو نہیں نکلتا صرف دن ہی دن میں رہتا ہوں ان کے پاس اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ رات میں بھی ہمارے سوالوں کا جواب دے کہ اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا فَوَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ عَقْرَحُ ذِكْرَ السَّبَبْ حالکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اسے بیان کروں کیونکہ میرا راز فاش ہو رہا ہے اِنِّي جَعَلْتُ النَّحَارَ لَهُمْ اور دن مخلوق کے لیے رکھا ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو گردن جھکا کر کے رونے لگے کہا مگر وہ تیسری بات بھی تو بیان کر وہ تیسری بات کیا ہے تیسری بات بیان اس کا جواب کہ ان کا تیسرا یہ تھا نا کہ یہ مہینے میں صرف دو دن نکل کر کہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ یہ ہیں کہاں گھر کے اندر کیوار بن کر لیتے ہیں دور بن کر لیتے ہیں ہم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارے حاکمیں باہر نکل کر کے آئیں لیکن یہ تو باہر نکل کر آتے ہی نہیں یہ دروازہ بن کر لیتے ہیں کہاں حضور یہ بھی ایک راز کی بات ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا راز کھلے لیکن آپ میرے حاکم ہیں نا اس لیے میں بیان کیے دیتا ہوں کہاں بیان کرو کہاں حضور بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے مجھے حاکم تو بنایا اور میرے پاس کوئی خادم و دیم نہیں ہے کہ جو کپڑے دھوئے میرے اور میرے پاس جو آپ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں نا صرف میرے پاس یہی کپڑے ہیں میرے پاس کوئی دوسرا جوڑا ہے بھی نہیں صرف یہی کپڑے ہیں جو آپ مجھے دیکھنا ہیں اے میرے دوستو میں کہہ رہا تھا نا مجھے مشکل پڑے گا یہ پورے بیان کو مکمل تک پہنچانا لیکن میرے لیے ضروری تھا یہ بیان کرنا کہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ کس لیے ہیں اور کل جو ساری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے وہ اس کی وجہ کیا تھی جن کے دل نبیوں کے دل کی طرح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا وہ کون لوگ تھے یہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہا حضور یہ جو کپڑے آپ میرے دیکھ رہے ہیں نا یہ صرف یہی ایک جوڑا میرے پاس ہے میرے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے مہینے میں دو دن یعنی ہر پندرہ دن پہ کرتا یہ ہوں کہ اپنے ان کپڑوں کو اتار کر کے اپنی اہلیہ کے کپڑے پہنتا ہوں اور ان کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہوں اور دھو کر کے سوکھنے کے لیے ڈالتا ہوں جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو پہنتا ہوں اور اس میں اثر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے جب اثر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ان کو پہن کر کے میں ان کے سامنے آتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو زارو قطار رونے لگے خوب روئے اور کہاں ایسا ہے کہاں حضوریہ میں نے اپنے راز کی بات تھی کسی سے کہی نہیں تھی آپ نے مجھے حکم دیا تو آج آپ کے سامنے میں اس چیز کو کھول کر کے بتا رہا ہوں کہاں وہ چوتھی بات تو ابھی رہ گئی ہے وہ چوتھی بات کیا ہے کہاں چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا میرے بارے میں کہ یہ ایشا کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی کبھی اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کا سب کے سامنے یہ رونا ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں ان کی رونے کو دیکھ کر کہ ہمک ہمک کے روتے ہیں آج جو رونے کے اندر شرم آتے ہیں کبھی شبی برات کے موقع پہ شبی قدر کے موقع پہ میں بھی کہتا ہوں اور ایک دوسرے کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں میں پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیا ہوگا اتنا زور زور سے رو رہا تھا ارے زور زور سے رونا نبیوں کی علامت رہی ہے یہ زور زور سے رونا یعنسو خدا کے لیے نکالنا یہ اللہ کے مقدس بندوں کی علامت رہی ہے یہ کبھی کبھی سال میں کبھی موقع نہ ملے تو شبی برات کا موقع دیا جاتا ہے رو لیا کرو دنیا کچھ بھی کہے چھوڑ دیا کرو میرے بارے میں کوئی کہے آپ کے بارے میں کوئی رہنے دیا کرو یہ دنیا ہے مخلوق ہے نہ معلوم کس کو کیا کیا کہتی رہتی ہے مگر دل کو تو اللہ دیکھتا ہے تم کس لیے رو رہے ہو کس لیے آسو نکال رہے ہو یہ تو تمہارا رب جانتا ہے دیکھو یہ حالات بیان کر رہتے ہیں یہ بھی راست تھا ان کے رب کے درمیان آج کھل رہا ہے آج کھل رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والتسجیم کے اس عظیم صحابی نے یہ کہا یہ جو کہتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت دیر سے اسلام لایا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نہ معلوم میں نے کیا 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 ہے اس کے بعد حالکہ اسلام اپنے ماہ قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہا ایک وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی جو عظیم صحابی ہیں مشرقین نے اس وقت میں بھی کہا رہن صاف تھا لوگوں کو اس طرح ظلم اسے دیکھ کر کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کرتا تھا خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی جو عظیم صحابی رسول تھے میرے سامنے میں اس وقت کافر تھا مشرق تھا میرے سامنے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو اس میں سے خبیب ابن عدی بھی تھے ان لوگوں نے خجور کے تنے کے اوپر ڈالا ان کی بوٹی بوٹی کی ان کے بدن کو کٹا ان کو تھوڑا سا سلامت رکھا اور ان سے پوچھتے رہے اے خبیب ابن عدی یہ بتا اگر تیری جگہ تیرا نبی ہوتا اور تُو گھر میں ایش و راحت کے ساتھ ہوتا تجھے اچھا لگتا تو وہ یہ جواب دیا کرتے ارے اس جگہ کی بات کرتے ہو میں مار دیا جاتا کٹ دیا جاتا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تو میں اس کو پسند کرتا مگر یہ کہ میرے آقا کے کھاٹا بھی لگے میں اسے کبھی برداشت نہیں کرتا کہ جب میں ان کی حالت کو ان کی گفتگو کو بیان کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو مجھے رونا جاتا ہے یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد حضرت سعید ابن عامر خوب رونے لگے فاروق عظم بھی روتے رہے سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ رضی کیا حضور یہ چار شکایتیں ان کی تھیں آپ حاکم اسلام ہیں میرے آقا ہیں میں آپ کے سامنے گردن جھکا کر کے بیٹھتا ہوں یہ چار شکایتوں کیونکہ جو سزا دینا آپ چاہیں مجھے دے دے میں حاضر ہوں کہاں تمہیں سزا تو ملے گی کھڑے ہو کھڑے کر آیا کھڑے کر آنے کے بعد لپک گئے ان کی پیشانی کو چوما رو کر کے کہنے گئے اے میرے اللہ اس امت کے اندر اس جیسے گناہگار اور بھی پیدا کر دے سعید ابن عامر جیسے لوگوں کو اور بھی پیدا کر یہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی دعا تھا سعید ابن عامر کے لیے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے یہ کہا تھا نا اے میرے اللہ وہ ایسی عظیم قام جس کے دل نبیوں کے دل کی طرح وہ میری امت بنا دے اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں وہ تو میں اپنے حبیب کی امت بنا چکا ہوں امام قاضی آز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ حشر کا میدان ہوگا تو اس حشر کے میدان کی اندر اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم اپنے امتیوں کو بخشوانے کے لیے ترہا ترہا سے آپ دعائیں فرمائیں گے کبھی رب سلم فرمائیں گے کبھی کچھ اور ارشاد فرمائیں گے ایک جگہ ذکر فرمایا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں اذا سمعتم العزان جب تم عزان سنا کرو جب بھی تم عزان سنا کرو فقولو مثل ما يقول تو ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتا ہے یعنی وہ کہی اللہ عقبر الله عقبر تم بھی کہو اللہ عقبر الله وہ کہی اشہدوا لا الہ الا اللہ تم بھی کہو اشہدوا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد سم صلو علیہ جب وہ اذان پڑھ چکے تو میرے اوپر درود بھیجا کرو دعا مانگا کرو اللہم رب حاضی دعوت تام والصلاة القائمة پوری دعا اور اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجا کرو سم صلو اللہ علیہ الوسیلت اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا کرو اللہم آتے سیدنا محمد للوسیرت کہتے ہیں نا دعا میں وسیرت اللہ کے نبی علیہ السلام وسیلے کی دعا مانگا کرو وسیلہ ہر اذان کے بعد اچھا میں ضمن اس کو ذکر کر دیتا ہوں دیکھو کبھی کبھی بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی سی کبھی کبھی غلطیاں تو جو بھی غلطی ہیں سب خراب ہیں اور غلطیں نہیں ہونی چاہیے خاصے قرآن عظیم میں لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ میننگ بہت زیادہ خراب کر دیتی ہیں ان میں سے یہ قلو اللہ احد جیسے اے حبیب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے اب کسی نے کہا قلو اللہ احد ہاں اس نے حلقے سے نکال دی بہت خراب میننگ ہو گئی اے حبیب معذ اللہ سمہ معذ اللہ ہزار بار استغفر اللہ اے حبیب تم فرما دو کہ اللہ کاورد ہے بزدل ہے اتنے خراب میننگ ہو گئی کہیں کہیں بہت زیادہ خراب تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتی ہے ایسی کہیں کہیں یہ جو وسیلہ ہے ایک وسیلہ ہے وسیلہ وسیلہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے لیکن وہ وسیلہ جو سوا سے ہے نا اس کی میننگ دوسری ہے اس کی میننگ ہے وہ گائے کا بچہ یا بچڑا جس کو اس زمانے کے لوگ اپنے بطو کے سامنے زباہ کیا کرتے تھے تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کبھی بھی دھوکے سے بھی وسیلہ یعنی کہ سواد نہیں نکلنی چاہیے ورنہ تو میننگ بہت زیادہ خراب ہو جائے گی وسیلہ سین کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تشیم انشاءت فرمایا جب بھی دیکھو کوئی ازان پڑھنے والا ازان پڑھ رہا ہے تو فوراں اس کے بعد وسیلے کی دعا مانگو میرے لی مجھ پہ درود بھیجو رحمت اللہ کی رحمت آپ کوئی کہے اللہ کی رحمت نبی کے لیے کیا ضروری ہے وہ تو خود اللہ کی رحمت ہے جی اب اللہ کی رحمت کے لیے رحمت کی کیا ضرورت ہے ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے وہ تو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہیں تو وہ اللہ کی رحمت از سر تا پا رحمت ہی رحمت ہیں تو رحمت کے لیے رحمت کی ضرورت کیا یہ جتے بھی انبیاء و مرسلین ہیں کسی کو بھی ان میں سے اللہ کی رحمت سے غنہ نہیں ہے سب یہ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ملتی رہے اللہ کی رحمت کیونکہ یار سے اور دوست کی طرف سے آ رہی ہے انعام ہے یہ انعام امام اہل سنت اللہ حضرت فاضل بریلہ حضرت علیہ الرحمت ملتی رحمت الملفوز کی انداز زکر فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلات والتسلیم غسل فرما رہے تھے غسل کرتے کرتے دیکھا رب تبارہ وطالہ نے ان کے اوپر آسمان سے سونے کی یعنی گولڈ کی بارش فرمائی کس کی؟ گولڈ کی بارش فرمائی رب تبارہ وطالہ نے تو حضرت ایوب علیہ السلات والتسلیم نہاتے نہاتے غسل کرتے کرتے کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہے کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہے کبھی ادھر سے پھر چادر لے کر کیا ہے چادر میں بھرنے لگے گولڈ کو چادر میں بھرنے لگے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اے ایوب کیا ہم نے تجھے اس سے غنی نہیں کر دیا ہے اللہ کا دیا ہوا تیرے پاس سب کچھ ہے دس دس بیٹے اللہ نے تجھے دیئے ہیں اتنی زمین تجھے دی ہے اتنی جائدہ تجھے عطا فرمائی ہے بیویاں تیرے پاس ہیں ریور تیرے پاس ہیں ہر طرح کا خزانہ تیرے پاس ہے کیا ہم نے تجھے اس سے غنی نہیں کر دیا ہے کہ اب تو غسل کرتے کرتے چادر لے کر کے اٹھا رہا ہے اس کو کہا ہے میرے اللہ تیری عطا سے مجھے اب نہیں کبھی بھی غناء نہیں ہوگی جب جب تو مجھ پہ بارش کرے گا میں ایسے ہی دوڑوں گا اللہ کی عطا ہے نا اللہ کی عطا سے کس کو غناء ہے دیکھو اللہ کی عطا سے کسی کو بھی غناء نہیں ہے تو وہ رحمت ہے ان کے یہاں سے رحمت ملتی ہے ساری کائنات کو لیکن پھر بھی حکم ہوا ان پہ رحمت کے لیے دعا کرتے رہا کرو ان کے مراتب میں بلندیاں ہوں گی اور ان کی رحمت تم کو ملے گی تم کو ملے گی جب تمہیں ان کی رحمت مل جائے تمہارا بھلا ہی بھلا ہو جائے گا کیونکہ خود انہوں نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ جو کوئی بھی میرے اوپر ایک دفعہ رحمت بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے درود پڑھتے رہا کرو تو میرے بزرگوں اور میرے دوست تو میں نے یہاں صرف جو ذکر کیا یہاں آج بس حشر کے میدان کی یہ دو ایک باتیں ذکر کی اس میں سے ایک تو وہی تھا جو اس کو شروع میں ذکر کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے دیکھو کیا بہترین جو آپ نے ارض کیا تھا پروردگارہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کیا تھا یا رسول اللہ میری شفارش کیجئے شفاعت فرمائیے آپ لوگ بھی دعا کیا کریں اس چیز کی وہ بخشے بخشائے ہیں جنتی ہیں پھر بھی ارض کر رہے ہیں میری نہیں شفاعت کی دعا کیا کریں شفاعت میری ہو جائے میں کہاں ڈھونڈوں کتنا اچھا سوال کیا کہاں ڈھونڈوں میں وہاں آپ کو کا تین جگہ یوں تو ہزاروں کروڑوں وہاں ہوں گے صرف تین جگہ یا تو پلسرات کے اوپر یا میزان کے اوپر اور یا حوز کوسر کے اوپر ان تینوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ کاش ہماری بھی ان سے ملاخات ہو جائے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے کبھی میزان کے پاس اور دیکھو جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں وہاں نہیں ہوں گا میں وہاں نہ ملوں تو وہاں نہیں ارے وہ ہر جگہ ہیں میزان پر بھی وہی ہیں پلسرات پر بھی وہی ہیں حوز کوسر بھی وہی ہیں ہمیشہ ہر جگہ وہی نظر آئیں گے وہی ہر جگہ نظر آئیں گے آپ کہیں ایسا کیسے بھئی جب یہاں ہیں تو وہاں نہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جب غوث عظم دستگیر ایک جگہ ایک موقع پر ایک دن میں ایک وقت میں ستر جگہ جا کر کے افطار کر سکتے ہیں تو میرے آقا ہر جگہ کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہر جگہ غوث عظم دستگیر ہی تھے ہر جگہ سب نے یہی کہا ہمارے پیر صاحب نے ہمارے ساتھ افطار کیا ہے اور جب خانقہ والے سے پوچھا کہ یہ سب لڑ رہے ہیں ایک کہتا ہے ہمارے یہاں ایک کہتا ہے ہمارے یہاں ایک کہتا ہے ہمارے یہاں تو بتا کس کے یہاں گئے تھے کہا یہاں تو گئی نہیں تھے یہی تھے ہر جگہ غوث عظم تھے جو غوث عظم تستر جگہ جا سکتے ہیں تو میرے آقا ہر جگہ جا سکتے ہیں ان کو اللہ نے وہ طاقت و قوت اتا فرمائی ہے تو کوئی بھی جگہ خالی نہیں وہ میزان پر بھی ملیں گے وہ صراط پر بھی ملیں گے وہ حوض کوسر پر بھی ملیں گے اور اپنے امتیوں کو بخشواتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں کہیں پریشان حال دیکھیں گے پریشان حال دیکھیں گے تو دعا کریں گے اس لیے امام اہل سنت جو ایک شیر کہا ہے کہ گناہ جو امتی بہت پرہزگار بہت پرہزگار دنیا کے ہوں گے قیامت میں وہ بھی کسی سے گناہ مول لیں گے گناہ مول ادھار بورو کریں گے گناہ کیا چیز ہم پیسہ بورا کرتے ہیں وہ گناہ بورو کریں گے آلہ سے اشارہ کیا اس چیز کی طرف جو یہاں کے بڑے متقی پرہزگار وہ تو بھئی آج ابھی دھرت ہے ایک لمح جم چشم زدن میں وہاں چلے گئے ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی نا سفارش کس کی ہو رہی ہے گناہ گاروں کی دیکھا کس کو جا رہا ہے گناہ گاروں کو وہ گر رہا ہے پڑھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر دعا ہو رہا ہے پروردگارہ سلیم 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 گناہ گار کی طرف نظر ہے ان کی طرف نہیں ہے وہ تو جنت کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور جب میزان کے پاس آئے جس کے پلے حل کے نظر آ رہے ہیں پاس یہ بھی ایک کو دیکھا کہ اب اس کو جہنم میں جانے کا حکم جا چکا ہے اس کے میزان کے پلے اس کے نام آئے عمال کے بہت ہلکے ہیں بہت ہلکے جنت میں نہیں جائے گا اب حکم ہو چکا ہے تیرا پلہ بڑا حلکہ ہے اب تو جہنم والا ہو چکا ہے جنت میں جانے کے تیرے لیے کوئی بھی چانسز نہیں ہے اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم کی طرف سے حکم ہوگا اے جہنم کا حکم سنانے والے تھوڑی دیر وہ پرچہ پلے کے اندر رکھا جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا تو پھر وہ حلکہ پلہ بھاری ہو جائے گا وہ عرض کرے گا امتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو آمال بڑے حلکے تھے یہ پرچے میں کیا تھا جس کو بھاری بنا دیا کہ یہ وہ درود تھا جو تُو نے مجھے محبت میں بھیجا تھا جس نے تیرے حلکے پلے کو بھاری بنا دیا دیکھو کبھی میزان کے اوپر ہیں اللہ رب تبارک وطالعہ مجھے اور آپ کو سک شریعت متہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو صدھرنے کے مواقع نصیب فرمائے اور صدھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچائش کو سچی محبت عطا فرمائے یہ قصہ لطیف بنا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ